ہیلو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہو دوستوں تو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے پڑھنے اور اس پڑھانے والی محفل میں اگین دسیز یور انگلیش منٹور شرون چاورا ویلکم سیو ان تیڈیز محفل مائی ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کیسے ہیں اور آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے اس گفتگو کی ساتھ جب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کی پڑھائی بہترین طریقے سے بہتر پت پر بہت ہی جبردست طریقے سے چل رہی ہے تو ہم آج کے اس جو بک چل رہی ہے ہماری اس بک کے لاسٹ دو چپٹرز کا ریوزن آج میں آپ کو دینے والا ہوں آج میں آپ کو اس کلاس کے لاسٹ دو چپٹرز کا ریوزن دینے والا ہوں اور ان دو لاسٹ چپٹر کے اندر آپ کو ایک تو گلمسز آف انڈیا ملنے والا ہے ہے نا ایک تو گلمسز آف انڈیا ملنے والا ہے کیا ملنے والا ہے ہاں گلمسز آف انڈیا ملنے والا ہے جس کے اندر ہم انڈیا کی بہت ساری چھوی دیکھنے والے ہیں اور اس کے بعد سیمن ایٹ بنارس دیکھنے والے ہیں اس کے بعد دوستو یہ بک آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی رہیں گی پومس ایک دن میں تین پومس کا ٹارگٹ لے کر چلنے والا ہوں تو امید ہے مجھے کہ within 3 days آپ کی پومس بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد کیا اثر اس کے بعد کیا اثر اس کے بعد جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آپ کا conjunction رہا relative pronoun رہا یہ دو topics ہیں جو ہمیں کرنے ہیں framing question and tag question تین topics ہیں یہ ہمیں کرنے ہیں تو میں اگر انہیں دو دو دن بھی پڑھاؤں گا نا تو بھی آرام سے سمیہ پر ہم کورس کمپلیٹ کر جائیں گے اس کے بعد بھی ہمارے پاس بہت سارے دن رہیں گے ان دنوں میں کیا کرنے والا ہوں ان دنوں میں most important MCQs آپ کے لئے لے کر آنے والا ہوں most important MCQs آپ کے لئے لے کر آنے والا ہوں اور خوب سارے MCQs بھی ہم پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے میرے دوستوں تب یہاں سے میری کہانی کا ہاں اس rapid revision کی book کا انت جو ہے پوم سے پہلے chapters کا جو انت ہے وہ آج ہونے والا ہے glimpses of india glimpses کا مطلب ہوتا ہے glimps کا مطلب ہوتا ہے جھلک کیا ہوتا ہے میرے دوستوں جھلک بھارت کی کچھ جھلکیاں ہیں جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور یہ جھلکیاں جو ہیں ہم تین طریقے سے دیکھیں گے a baker of goa ٹھیک ہے اس کے بعد kurj اور تیسرا tea from asam یہ تین چیزیں ہیں یعنی تین chapter ہیں ایک ہی chapter میں وہ ہم دیکھنے والے ہیں اور اس کے بعد sermon at benaras بہت ہی سمجھنے والا chapter تو چلیے میرے دو لڑ لو اب سبی کا سواگت ایک بار پھر سے کہانی کی کر لیتے ہیں سروعات اور کیا ہے اس chapter میں خاص وہ دیکھتے ہیں اوکے about the chapter کی جب بات آتی ہے about the chapter کی جب بات آتی ہے تو اس chapter میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں this story sorry this chapter describes three different stories اگر ہم اس chapter کی بات کریں تو اس میں تین الگ الگ stories بتائی گئی ہیں which give us some glimpses of famous various places جو کی ہمیں کچھ جھلکیاں دیتی ہے کس کی کچھ famous ہاں اور الگ الگ ستھانوں کی for that they are famous اور جن کے لیے وہ اپنے آپ میں ہی کیا ہے famous ہے ٹھیک ہے تو پہلی کی اگر بات کریں پہلے کی اگر بات کریں تو پہلی کلاس آتی ہے پہلا آپ کا chapter آتا ہے baker from goa second کی اگر بات کریں تو آتا ہے kurj and third کی اگر بات کریں تو ہوتا ہے tea from awesome یہ تین chapter ہم اس میں پڑھنے والے ہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے چپٹر ہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے چپٹر ہیں ٹھیک ہے اور ان تینوں کو ہم دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں کہانی کو پہلا چپٹر کیا کہتا ہے وہ دیکھتے ہیں a baker from goa آخر a baker from goa کیا کہتا ہے وہ سمجھیں this story tells us about the bakers from goa یہ کہانی ہمیں بیکرز of goa کی بات بتاتی ہے who have been a source of attraction for goa's elders جو کی goa کے بزرگوں کے لیے ایک بہت بڑا source of attraction رہا ہے ٹھیک ہے as they have been regular customers to these bakers اس کا کارن یہ تھا کہ وہاں پر رہنے والے جو لوگ تھے ٹھیک ہے وہ ان bakers سے وہ ان bakers سے نیامیت طور پر بریڈ کھریدا کرتے تھے اب بات آتی ہے کہ سرح یہ ہوتا کیا ہے بیکر آؤ goa کے اندر جب ہم بیکر کی بات کرتے ہیں تو بیکرز کا مطلب ہوتا ہے بیکرز کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو وہاں بریڈ بیچتے ہیں اور بریڈ نورمل بریڈ نہیں ہے ورائیٹی ہوتی ہے بریڈ کی ٹھیک ہے یا لوفز بیستے ہیں ٹھیک ہے بھی یا لوفز ویسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو لوف لکھ دیجئے ٹھیک ہے یا تو وہ بریڈ بیستے ہیں یا وہ لوف بیستے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اس بریڈ اور اس لوف کی ورائیٹیز بہت زیادہ ہیں ہاں یہ الگ الگ size کی الگ الگ design کی الگ الگ taste کی لوفز ہوتی ہیں بریڈ ہوتی ہیں ان کے بینا ہم مانا جاتا ہے گوہ میں ہر ایک فنچن جو ہے ادھورہ ہے آخر وہ کیسے ادھورہ ہے اس کو سمجھتے ہیں دیکھئے جیسے ہم دودھ روج لیتے ہیں ہمارے گھر پہ دودھ والا آتا ہے اس سے ہم دودھ روج لیتے ہیں ٹھیک ویسے ہی ٹھیک ویسے ہی نیہاری کا یہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے جو تم نے کہی ہے اب کیا ہوتا ہے روج جیسے ہم دودھ لیتے ہیں ویسے ہی یہ بیکر سے بریڈ لیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور یہ ان کے نیامت کیا تھے کسٹمرز تھے تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو کھانے والے لوگ تھے یا ان کی جو جنسنگ کیا تھی وہ تو اب ریڈیوز ہو چکی ہے ٹھیک ہے لیکن میکرز جو ہے بریڈ کے وہ ابھی بھی گوہ کے اندر ہیں اس کا مطلب ہے گوہ میں پہلے جمانے میں بیکری کا کام بہت اچھا چلتا تھا بیکرز اچھا کاسا پیسہ کمایا کرتے تھے اور لوگوں کے کھانے کا ایک بہت اچھا سا کیا تھا یہ ایک میں کہوں تو ایک اچھی سی کیا تھے ان کے ڈیسٹ تھے وہ روج کے روج اس کو کھایا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن آج کل کیا ہو گیا ہے ان بیکری کو کھانے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہو چکے ہیں لیکن ان بیکری اس کو بنانے والے ابھی بھی وہاں پر ہیں کیسے ہیں وہ دیکھتے ہیں سمجھے تھوڑا آرام سے پھر ہم اور آگے چلیں گے ایک بچہ پوچھ رہا ہے کی we have reached there on time کا پیسی ویس کیا ہوگا اس کا کوئی پیسی ویس نہیں ہوگا اس کا کوئی پیسی ویس نہیں ہوگا کیونکہ یہ کیا بولتے ہیں آپ کے انٹرانسٹیو ورب کا سینٹنس ہے ٹھیک ہے سٹوری بگنز آخر سٹوری سٹاٹ کہاں سے ہوتی ہے ایلڈرز جو ہوتے ہیں وہاں کے وہ بیکرز کو یاد کرتے رہتے ہیں گوہ کے اندر یعنی بڑے بزرگ جن کے زمانے میں بریڈ جو تھی بڑے لمبے سمیں تک چلتی تھی اور ان کا ایک فیوریٹ ڈش ہوا کرتا تھا وہ اس کو یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہونا اس کا کوئی پیسی ویس نہیں ہوگا بیٹا اس کا کارن یہ تھا جو چھوٹے چھوٹے پیس آیا کرتے تھے وہ بہت زیادہ فیمس تھے جیسے تم دیکھا ہوگا نا گلاب لچھی آیا کرتی تھی پہلے ہمارے محلوں کے اندر ایک بیکتی اپنے سر کے اوپر رکھ کر ایک بہت بڑا پلیٹر رکھ کر وہ اپنے سر کے اوپر لے کر گھوما کرتا تھا جیسے کہ آج کل بھیل پوری آتی ہے ویسے گلاب لچھی آیا کرتی تھی ٹھیک ہے ویسے کہ ویسے یہ لوگ کیا کرتے تھے گھوم گھوم کر اپنی چیزیں بیچا کرتے تھے ٹھیک ہے میرے بھائی these bakers are the heirs of portuguese ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ جو bakers ہیں وہ portuguese کے کیا ہیں ہاں portuguese کے کیا ہیں heirs ہیں مطلب one such ہے eaters have reduced but makers are still there کھانے والے bakers کو جو تھے وہ تو ابھی کم ہو چکے ہیں ہاں وہ کھانے والے تو کم ہو چکے ہیں ہاں تو میں نے کیا بولا کھانے والے لوگ جو ہیں وہ تو یہاں پر کم ہو چکے ہیں لیکن بنانے والے ابھی بھی ہیں بجس میں کیا کیا ہیں دیکھو بھئی mixtures ہیں furnaces ہیں molders ہیں meekers ہیں یہ سارے تو ابھی بھی یہی پر ہیں یعنی کہ چیزیں بھلے کم ہو گئی ہیں نہیں کھانے والے بھلے کم ہو گئے ہیں لیکن سامان جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پر ہیں and other things are being used in these days ابھی بھی ان دینوں میں بہت سواری چیزیں جو ہے اچھا پانی پوری والی بات ٹھیک ہے ہر گوویند والی مامی پانی پوری آئی ہے وہ والا ٹھیک ہے and other things are being used in these days ٹھیک ہے it seems that the traditional bread and loaf is still there ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے مانو کی بہت سوارے لوگ ہیں جو ابھی بھی ان لوگ کو کھاتے ہیں use کرتے ہیں آخر ہے کیا still they are there کیسے the narrator says that we find these bakers wandering in the street narrator کہتے ہیں کہ آج بھی میں ان bakers کو ہماری گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھتا ہوں although these bakers are not the original one but their sons and grandsons must be doing the same work مانتا ہوں کہ پہلے والے وہ bakers آج نہیں رہوں گے لیکن ان کی سنتانے ہی ان کے پڑ پوتے لڑ پوتے کھڑ پوتے اور بھی کچھ ہوتا ہوتا پوتوں میں وہ یہ کام کر رہے ہوں گے ہے نا وہ یہ کام کر رہے ہوں گے لیکن ہے تو صحیح ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھو یہ ٹویلتھ کا نیو بیچ کب ہوگا سب کے بیچ ایک تاریخ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اپنا کورس بک کروا لیجے گا اتکرس ایک تاریخ سے کتیس مارچ تک اپنا آفر لے کر آ رہا ہے آپ آفر میں اپنا کورس بک کروا لیجے گا نہیں تو اسی کورس کے لیے ڈبل پیسے دینے پڑیں گے نا پیڈ پیڈرز کون تھے ان کو پیڈرز کہا جاتا تھا گوہ کے اندر پیڈرز اکارڈنگ ٹو دو نیریٹر نیریٹر کہتا ہے کہ ان کو کیا کہتے تھے دی آر آرز وہ ہمارے کیا تھے وہ ہمارے دوست تھے ہمارے گائیڈ تھے دی یوز تو کم ارلی ان دہ مورنگ ان ریٹارن وین دیر باسکٹ وز ایمٹی نیریٹر کہتا ہے کہ یہ پیڈرز ہو تھے دو بار ہمارے دن میں ہمارے گھر پر آیا کرتے تھے یا گلی میں آیا کرتے تھے ایک بار صبح صبح جب ٹوکری بھرکر لے کر جایا کرتے تھے اور ایک بار واپس سام کو آتے تھے یا دوپر میں آتے تھے جب پوری ٹوکری کھالی ہو جایا کرتی تھی ہے نا اس کا مطلب سمجھ گئے نا ہاں بیٹا یہ آپ کے کورس میں ہی ہے نا سر کل انگلیش شپیکنگ کا پری بورڈ ہے سر ہاو تو ریڈ ہول سیلیبس نائسلی پلیز گیو می سم ٹپس امن سپوکن انگلیش کا تمہارا ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے سپوکن انگلیش کا تم کیا آئی لائٹ کی تحریر کر رہے ہو کیا they used bamboo to bring everyone's attention اب ہوتا کیا ہے جیسے ہمارے گلی کے اندر اگر کوئی آئس کریم والا آتا ہے ہماری گلی کے اندر مان لو آئس کریم والا آیا ٹھیک ہے تو وہ آئس کریم بیچنے کے لیے کیا رکھتا ہے اپنے پاس وہ ایک ٹن 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 والی گھنٹی رکھتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ مان لو پاپکون آئے ہیں آپ کے گلی کے اندر اگر پاپکون آئے ہیں تو پاپکون کو بیچنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بڑی سی بڑی سی کیا بولتے ہیں اس کو جس کے اندر وہ کیا کرتا ہے سارے کے سارے پاپکونز بناتا ہے اسی کڑائی کو جوڑ جوڑ سے ٹھوک کر آپ کو بلاتا ہے کہ پاپکون آئے ہیں پاپکون آئے ہیں ٹھیک ویسے ہی یہاں پر کیا ہوتا تھا یہ لوگ اپنے پاس ایک بمبو رکھا کرتے تھے یعنی بہت بڑی لکڑی رکھا کرتے تھے ٹھیک ہے اب لکڑی سے کیا کریں گے سب کو کوٹیں گے نہیں بھی کوٹیں گے ٹھیک ہے وہ کیا کرتے تھے وہ جوڑ جوڑ سے بمبو کو نیچے روڑ پر گھرایا کرتے تھے ٹھیک ہے گھرانا مطلب سیدھا ہی کھڑا کر دینا ایسی آواز آتی تھی everybody understood by these sounds that the pedders had come ہر کو ہی سامجھ جایا کرتا تھا کہ بھئی pedders آگئے ہیں دودھ والا ہوتا پون 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 کرتا ہے ویسے ہی ان کا ایک sound تھا we all ran to see them although the bread and loaf were taken by women ہم جایا جرور کرتے تھے وہاں پر ہم وہاں پر ان کو دیکھنے کے لئے جایا کرتے تھے حالانکہ loaf اور bread تو ہمارے گھر میں لینے کا کام وہاں کی عورتیں کرا کرتے تھے لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں گلی کے انگر اندر کچھ آ جائے ہاں گلی کے اندر کچھ آ جائے تو پھر بھائی صاحب دیکھیں بینا تو ہاں اور لیے بینا تو رہیں گے نہیں ہاں میں نے اگر سے آپ کو بتایا تاہر زہار گوویند والی کہانی ممی پانی پڑی آئی ہے وہ والی بات ہے we try to look in the basket somehow جیسے تیسے کر کے ہم ہاں دیوار پر چڑھ کے سٹول پر چڑھ کے کسی کے اوپر چڑھ کے ہم ٹوکری میں دیکھنے کوشش کیا کرتے تھے ہوا کرتی تھی اور راؤنڈ بینگل یا سی بریڈ تھی وہ بچوں کے لیے ہوا کرتی تھی کبھی کبھی تو یہ بریڈ میٹھی بھی ہوا کرتی تھی اور ہمیں بڑا مجھا آیا کرتا تھا ہاں ہمیں بڑا مجھا آیا کرتی تھی ہے نا آگے دیکھتے ہیں as children ہاں we were swayed away ہاں from the beakers حالانکہ بچے تھے تو ہمیں کیا کرتا کیا جاتا تھا sway کر دیا جاتا تھا یعنی دور ہٹا دیا جاتا تھا کہ ہٹ جاؤ ارے اچھا لڑکوں ہٹ جاؤ سارے بچوں ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی گلی کے اندر ایک ہی گھر میں اگر پاس سات بچے ہوں اور ایک جنا آئیس کریم مانگ لے تو بیچارہ اٹھے لے والے کو سب گھیر لیتے ہیں ہے نا اور پھر کوئی بزرگ آتا کہتا ہٹ جاؤ سب دور ہو جاؤ میں دیتا ہوں ایک ایک کر کے دلاتا ہے ویسے ہی ہوا ویسے ہی نیریٹر کہہ رہا ہے کہ ہم بھی کیا کرتے تھے ایسے بیکرز کے آس پاس میں ہاں مطلب جھول جایا کرتے تھے آخر یہ بریڈ کن اوکیزن کے لیے یوز لی جاتی تھی دیکھو اگر گھر کے اندر سیرمینی ہے تو بھائیہ ان بریڈ سے سینڈویچ بنایا جاتا تھا اگر سینڈویچ نہ بنے تو رنگ سرمینی بیکار اگر کسی کی سادھی ہے تو وہاں بال سویٹ بنائی جاتی تھی وہ بھی بریڈ سے ہوتی تھی اگر بال سویٹ نہ بنے تو میریج بیکار اگر کوئی پارٹی یا دعوت ہے تو اس کے اندر بریڈ کا یوز ہوا کرتا تھا اگر کرسماس پارٹی ہے تو وہاں پر کیک اور ہاں بیلی ہاں بیلن ہیز نام کی ایک مٹھائی بنتی تھی تو اگر ان افسروں پر یہ مٹھائیاں نہ بنے جو کی بریڈ سے بنتی تھی تو بلکل بیکار کسی کام کا نہیں ہے نا ایسا سوچتے تھے لوگ ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں یہ سمجھنا ہے تو یہ اپنی اپنی بھئی اچھا ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مٹھائی کھانا بہت پسند کرتے ہیں سادھی میں جاؤگے اگر تم مٹھائی نہیں کھاؤگی تو لوگ کیا کہیں گے یہ کیا کھا رہا یہ تو گھر پہ بہت ساری چیزیں پڑی یہ تو پڑھا ہو ہے مٹھائی کھا کچھ لوگوں کا کنسپٹ ہوتا ہے کہ آج تو پورے کے پورے برطن کھالی کر دینے ہے مٹھائی کے آج تو برسگولے پورے کھتم کر دینے ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کس طرح سکھانا کھانا پسند کرتے ہیں ان کا پہناوا کیسے ہوا کرتا تھا نیریٹر کہتے تھے کہ یہ لوگ کبھائی نام کی ایک ڈریس پہنتے تھے جو کی لگ بگ ان کے گھٹنوں تک نیچے آیا کرتی تھی اور گھٹنوں تک نیچے آتی تھی تو ایک چونگا یعنی اپرون یعنی بڑا سا کرتا ہوتا وہ گھٹنوں تک نیچے آیا کرتا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی ایسا کپڑا اور پہن رکھا ہوتا تھا سیمپل کلوڈ کا کپڑا ہوا کرتا تھا اور کچھ بھی ایکسٹرا نہیں اب یہ لوگ جب بریڈ دیتے تھے تو ہمارے دودھ ہم خریدتے ہیں ہم ایک voucher دیا جاتا اور last میں ایک paper دیتے ہیں یہ آپ بل ہے لیکن اس سمیہ میں بل بغیرہ تو کچھ ہوتے نہیں تھے اب کیا ہوتا ہے اب وہ کیا کرتے تھے وہ گھر کی دیوار کے اوپر پینسل سے حساب لکھ دیتے ایک تاریخ کو چار بریڈ کے پیس دو تاریخ کو چھ بریڈ کے پیس ایسے دیوار کے اوپر بنا دیا کرتے تھے اسی گھر میں جہاں پر بریڈ دی جا رہی تھی they used to walk sorry they used walls to keep their accounts وہ کیا کرتے تھے دیواروں کا پریوگ کرتے تھے اپنے account کو maintain کرنے کے لیے اور مہینے کے انت میں وہ پیسہ مانگ لیا کرتے تھے بھائی ساگ اس business کو کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ prosperous مہینے کرتے تھے ہے نا with the start personality اور ان کو دیکھ کر لگتا تھا بھائی ساگ کیا تو ان کا مطلب سریر وریر ہوا کرتا تھا یہ آپ کا پہلا ختم ہوا کام اس کے بعد آپ کرج نام کا ایک اور اسی کے اندر کہانی ہے اس کو بھی سمجھیں گے رک جاؤ رک جاؤ بیٹا سب کو آئس کر ملے گی very good ہے نا ایسی جگہ پر سب ہوتا ہے اور کسی کی سادھی کے اندر اگر گلتی سے پانی پوری آ جائے تو بھائی پانی پتا سے والے کا ہی من جانتا ہے کہ سب سادھی والوں کو handle کیسے کرنا ہے چلو اب کرج کی small district in which the author beautifies everything کرج ایک چھوٹا سا کیا ہے کڑنا ٹکا کا چھوٹا سا کیا ہے ایک district ہے جہاں پر وہ ہر چیز کو beautify کر رہا ہے اگر ہم بات کریں تو یہاں کی territory میں آپ کو جیدہ تر کافی پائی جاتی ملتی ہے اور کافی کے بڑے the angels they have come with this land and they just place this land on this earth اگر اگر دیکھتے ہیں یہ کہاں پر ہے یہ میسور کے بیچ میں پڑتا ہے اور یہ پر کوسٹل ایریا ہے جو کی مینگلور سے تچ ہوتا ہے یہ کڑناٹکا کا سب سے چھوٹا district ہے یہ کا لگ بگ 30% حصہ جو ہوتا ہے وہ میسہ پانی میں ڈوبا رہتا ہے کیونکہ یہ بارس بہت دکھنے میں بڑے handsome ہوتے ہیں ہاں اور beautiful ہوتے ہیں انہیں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ کرج میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تو یہ عرب بھی لوگ ہیں یا یہ گریگ کے لوگ ہیں ایسا اس ہائیبریڈ ہاں کتنا ہائیبریڈ پرکار کی جاتھی پیدا ہوئی سمجھ رہے ہو ہاں آگے کیا لکھاتا یہ گنگن کچھ کہہ رہی ہے گنگن بیٹا پرشن لکھو بیٹا یہ جو smileys ہیں بنانے سے مجھے سمجھ نہیں آئے گا تم کیا پوچھ رہے ہو ہے نا اب ان کا فیت کیا تھا یہ مانتے تھے کہ they feel proud in telling about the bravery of their fore fathers اگر بات کریں تو انہیں بڑا ہی proud feel ہوتا تھا جب وہ اپنے fore fathers کی کہانیاں بتایا کرتے تھے کہ ہمارے fore fathers کتنے brave ہوا کرتے تھے their first chief resument was general ہاں کرپا کرجی اگر ہم ان کے first resument general کی بات کریں تو ان کا نام تھا کرپا کرجی یہاں پر river kaveri کا پانی جو ہوتا ہے وہ بھی کرج کے ہل سے آتا ہے ہمیں اس میں کیا ملتا ہے جب ہم کرج جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر گلیری ملتی ہے لنگور ملتے ہیں اور اگر آپ اس جگہ پر گھومنے جاتے ہو تو گھومنے کے لئے کیا کیا ہے رافٹنگ کر سکتے ہو راک کلائم بیگ کر سکتے اور اگر ہمیں کرج جانا ہے تو اس کے لئے راستہ برم گری پہاڑوں سے ہوتے ہوئے جائیں گے میرے دوست اور یہاں پر جب آپ کرج دیکھنے جاتے ہیں برم گری کے پہاڑ بھی بہت سارے ہیں جو آپ بائی لہ کپے کی جھلگیاں دیتا ہے اور یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو یہ آپ دل کو چھو لینے درش ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایک انڈیا کی نئی چھوی بتاتا ہے بھائی دیکھو نہیں ہے ٹھیک ہے انڈیا سے اچھی کوئی دھرتی نہیں انڈیا سے اچھے کوئی لوگ نہیں آپ اگر اچھے سے چیزوں کو سمجھ کر ہمارے بھارت کے اتحاس کو سمجھ تے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آخر ہمارا 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 ہماری چلی چلی میرے دوستوں ٹی فرم آسام کی بات کر لیتے ہیں ٹی فرم آسام کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ The Glimpses of India کا تیسرا چپٹر ہے یعنی تیسری سٹوری ہے یہ کہانی جو ہے دو دوستوں کی ایک جنی کی بات کرتی ہے جس میں دو دوست کون سے ہیں گھر جاتے سمیں ہاں nature کی beauty کو دیکھنے کے لیے مطلب دیکھنے کا چانس ملتا ہے آگے دیکھئے introduction کی اگر بات کریں تو introduction کیا ہے ان دونوں کے بیجے بات ہوتی ہے کیونکہ پرنزل جو ہے وہ خود پہلے سے آسام میں رہتا راجویر جو ہے اس نے آج تک کبھی اتنے بڑے بڑے بگان چائی کے نہیں دیکھیں اور آسام تو ایسے چائی کے بگان کے لیے فیمس ہے آئیے سمجھتے ہیں کیا لکھا ہو کوئی بات نہیں بھجن لال جی آپ پڑھو جن کو پڑھنا ہے وہ کمنٹ نہیں کر رہا ہے جو یہاں پڑھ وہ ہی کر رہے ہیں تو انہیں کر دیجئے کیا فرق پڑھتا ہے آپ تو پڑھو بس اب ان دونوں کی بیچ میں چائی کو لے کر بات ہوتی ہے ہاں تو کہتے ہیں ہاں بلکل آسام جو ہے وہ ٹی کی کنٹری تو ہے ہاں پر آگے بات چلتی تو میں پتا ہے ٹی جو ہے بھارت کی نہیں ہے چائی جو بھارت کی نہیں ہے پرنزل اور راجویر کے بارے میں چائی جو ہے چین 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 کے دیش سے آئی ہے چین والے دیش سے آئی ہے ٹھیک ہے وہ کی ہے راجویر پرنزل کے گھر جا رہا ہے اور پرنزل کا گھر کہا ہے آسام میں وہ اپنی یاطرہ کے درمیان یہ باتیں کرتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ چائی کہاں سے بنی تھی کیا ہوا تھا کیا ہسٹری اس کی تو بیوریج ہے راجویر جو پرنزل کا کلاس میٹ ہے وہ اس کے گھر جا رہا ہے وہ کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہے کہ لگ بگ دنیا میں ایک دن کے اندر 80 کروڑ کپ چائی پی جاتی ہے یہ بہت بڑا level ہے جو دنیا کے لیور پر پایا جاتا ہے پرنزل ان باتوں کو سننے میں interested نہیں تھا حالان کی اسے پتا تھا کہ چائی کا کتنا بڑا manufacturing یا consumption ہو رہا ہے وہ detective کہانی پڑھنے میں لگ گیا اور راجویر باہر کی وادیوں کو دیکھنے میں اپنے آپ کو جھوک لیتا ہے راجویر is more interested in the outside scenery لیکن راجویر جو تھا کتابے پڑھنے کا شوق اس کو بھی تھا لیکن آج بار کا محول دیکھنا آج خوبصورتی دیکھنی ہے اب کیا ہوتا ہے وہ چیک تی کی بات کرتے رہتا راجویر کا experience کیسا رہتا ہے جب وہ گھومنے جاتا دیکھتے ہیں دور دور تک فیلے ہوئے گارڈن دیکھتے ہیں اور وہ چائی کے بھگان نہیں چائی کا سمندر فیلہ ہو ایسا لگتا ہو جیسے یہ بہت بڑے دنس علاقوں سے ہوتے ہوئے ٹرین آگی کی طرف جاتی ہے اور وہ پر گارڈن جو ہوتے وہ لمبے 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 فیلے ہو ہوتے ہیں آخر بات کیا ہوتی ہے بتاؤ بتاؤ ہاں کہ آخر چائی بنی کیسے تو راجویر چائنیز سٹوری سناتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے مجھے دو سٹوریز پتا ہے چائی کی کیا ہوا تھا ایک بار چائنیز ایمپرر تھا وہ روج گرم بہت بڑے بدھ ہوئے تھے جن کا نام ہے بودھی دھرما یہ بودھی دھرما کون تھے یہ ایک ایسے وقتی تھے جو میڈیٹیشن کیا کرتے تھے میڈیٹیشن کرتے سمیہ انہیں نیند آیا کرتی تھی اس وجہ سے انہیں اپنی آنکھوں کی پتلیاں ہیں ان کو اوپر سے کاٹ دیا تھا جاتا ہے کہ وہ پیڑ تبدیل ہو گئے چائے پلانٹس میں تبدیل ہو گئے اور بھارت کی وجہ سے ایسے چائے بنی راجویر کے کچھ فیکٹ تھے کیونکہ راجویر پڑھ کر آیا کرتا تھا تو اب یہاں چیزیں لکھی ہوئی یہ وہ دیکھتے ہیں راجویر نے کچھ فیکٹ کی بات کری راجویر کیا کرتا کچھ ڈیٹ بتاتا جیسے 27 BC کی بات کرتا ہے سب سے پہلے اگر میں چائے کے کنزمشن کی بات کروں تو وہ انڈیا میں ہوئی تھی چائینا میں جتنے بھی word ہیں چائے چینی ہیں یہ سارے چائنیز لینگویج کے ورڈ ہے اگر یوروپ کی بات کریں تو چائی ہمارے یہاں پر بہت لیٹ انٹریوز ہوئی تھی لگ بک سولوی ستابدی میں ہم نے چیزوں کو دیکھا چائی مطلب واسطویق طور پر میڈیشن لیکن ہم تو واسطویق طور پر کیسے تریٹ کرتے ہیں یہ تو بہت گزب کی چیز دن میں تین بار چار بار تو پیتے ہی پیتے ہیں اب بھئیہ راجویر پرنزل کے گھر جا رہا تھا اور اس کا گھر کہا تھا دیکی باری میں بنا ہوا تھا وہ دیکی باری میں پہنچ گئے ہیں ٹرین ان کی سٹیشن پر رکھتی ہے ہم ماریانا جنکشن کے اوپر پرنزل کے جگہوں پر بنا ہوا تھا سب کچ وہ پر بہت سارے لوگ جو تھے ٹی کے پتوں کو بمبو باسکٹ کی کو لٹکائے ہوئے توڑا کرتے تھے اور ان کو collect کیا کرتے تھے اب گارڈن میں کیا ہوتا ہے پرنزل کے جو پاپا ہے جن کا نام ہے مستر برو ٹھیک ہے ان کا یعنی آپ دوسری بار فصل کاٹ رہے ہے نا یہ بات سن کر وہ بڑے ہی ایکسائٹڈ ہو کر اس کو کہتے ہیں اچھا تمہیں کیسے پتا جو کی سمیں مائی اور جون میں چلتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم تو واسطت طور پر study کر آئے ہو ہے نا اور دوسرا دوسرا ہے is bread making still popular in Goa how do you know تیسرا question ہے چوتھا question ہے ہاں why did the run to meet him چھتوا question ہے what is the descent of the people of and how ساتھ question ہے what was the legend of tea that Rajveer told Pranjal آٹھ what did Mr. Barwa Pranjal's father tell about tea buses next question where and when did the drinking of tea how sorry start how did it come to Europe and last question what excited Rajveer why did Pranjal not share his excitement this یہ ویڈیو جو ہے ان بچوں تک بھی پہنچ جائے گا جن کو اس چیپٹر کی جورت ہے ہاں جن کو یہاں پر تھوڑی سی سمجھے آ رہی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ کر لیا ہوگا اور آپ کو یہ چیپٹر بھی پورا سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے اور important questions آپ دیکھ لیجیے گا اب چلتے ہیں میرے بھائیا اب چلتے ہیں میرے دوستوں جو کی صدھارت گوتم گوتم بودھا کی کہانی ہے آؤ میرے دوستوں فٹا فٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہمارے پاس سمجھ بہت کم رہا ہے یہ کہانی جو ہے موت گوتم بودھا کی ہے ٹھیک ہے who lives who leaves یعنی چھوڑ دیتا ہے his royal life جو کی اپنی royal life کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ہم گوتم بودھا کی بات کر رہے ہیں جو کی ایک راجہ پریوار سے بلونگ کرتے تھے for the betterment of a surrounding people اس کا قارن صرف یہی تھا کہ وہ اپنے surrounding میں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کا betterment چاہتے تھے he received his enlightenment within 7 days after wandering for 7 years 7 سال اس دنیا میں بھٹکنے کے بعد صرف 7 دنوں میں پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے اپنی کہتے ہیں نا enlightenment کیا کر لی تھی ہاں پرابت کر لی تھی تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا story begins story کیا ہے شروع ہوتی یہ دیکھیں صدارت گوتم ان کا نام ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے جو کی ایک royal family میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے میرے بھائی he was sent to a ceremony sorry seminary seminary کا مطلب ودیالے ہوتا ہے ودیہ پیٹ ہوتا ہے school جسے ہم کہتے ہیں to study hindu sacred scriptures انہیں چار سال کی عمر میں یا چھوٹی عمر میں انہیں بھارتی گرنتوں کو پڑھنے کے لیے ایک سکول میں بھیج دیا گیا چار سال لگے ان کو سکول سے پڑھ کر آنے میں اور اس کے بعد چار سال کی عمر میں نہیں کافی بڑی عمر میں ہے نا اور اس کے بعد چار سال بعد جب وہ واپس آئے تو ان کی پھر سادھی کر دی گئی سادھی ہوئی ہاں سادھی ہونے کے بعد انہوں نے ایک اچھی خاصی زندگی جی لگ بگ دس سال کی ایک بڑیہ لائف جیتی انہوں نے لیکن اس کے بعد ایک بار کیا ہوتا ہے وہ کہیں پر جا رہے تھے اور اچانک سے ان کا سامنا ایک بڑے آدمی سے ہوتا ہے جو بڑی difficulty میں تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو ایک funeral procession دیکھنے کو ملتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انتیم سنسکار کی انتیم یاترہ جو ہوتے ہیں ہاں وہ اور ایک منک جو تھا یعنی کہ کوئی کوئی بھکشک جو تھا میں کہوں تو کوئی ایک بہت بڑیہ کہتے ہیں نا شنط مہاتما وہ بھیک مانگ رہے تھے تو ان تینوں چیزوں سے انہیں کیا سمجھ میں آیا ان تینوں چیزوں سے انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا میں کتنا گم ہے میرا کتنا کم ہے sufferings and pain کہ یار دنیا میں اتنا زیادہ suffering ہے اتنی زیادہ pain ہے اور مجھے تو پتا ہی نہیں کیونکہ صدھارت گاؤتم جو تھے وہ ایک رویل فیملی سے بیلونگ کرتے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ دنیا میں دکھ کیا ہوتا ہے درد کیا ہوتا ہے رونا کیا ہوتا ہے ہتاشا کیا ہوتی ہے پیڑا کیا ہوتی ہے یہ سب انہیں نہیں پتا تھا تو لیکن جب انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو انہیں لگا کہ یار دنیا میں دکھ تو خوب سا رہا ہے تو میں اتنا اچھی جندگی کیسے جی سکتا ہوں انہوں نے کیا decide کیا decides to do something for the surrounding people انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی ڈھان لی کیا کیا being unaware of the sufferings and pain گاؤتم بدھا decides to abandon his royal life ہاں and married life گاؤتم بدھا نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے ایک بات decide کری کہ سب سے پہلے تو وہ کیا تھے انبھگیت تھے ان سبھی چیزوں سے کہ بھئی دکھ درد کیا ہوتا ہے پھر گاؤتم بدھا decide کرتے ہیں کہ میں تیاغ دوں گا کیا تیاغیں گے اپنی صحی زندگی کو تیاغ دوں گا اور اپنی میں ہاں جو کہتے ہیں نا شادی والی جو زندگی ہے اس کو بھی تیاغ دوں گا اب انہوں نے کیا کیا یہ نینے لینے کے بعد انہوں نے گھر بار سب چھوڑ دیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں ڈھونڈوں گا کہ آخری یہ دکھ درد مٹایا کیسے جائے فائنلی انہوں نے کیا کیا enlightenment پرابط کر لیا ٹھیک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے high spiritual knowledge and wisdom گاؤتم بدھا اس چیز کو پرابط کرنے کے لیے سات سال تک اپنی صحی زندگی سے دور رہے حالانکہ وہ لگاتار دور ہی تھے اس کے بعد بھی لیکن گھر سے لگاتار مطلب باہر نکلنے کے بعد لگاتار گلیوں میں نکڑوں پر جنگلوں میں بھٹکتے رہے سات سال تک ان کو کچھ نہیں ملا لیکن پھر سات دنوں کے اندر اندر انہوں نے کیا کر لیا ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ہاں enlightenment لے لیا جسے ہم کہتے ہیں آدھیاتمیک پرکار کا knowledge اور گیان ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے سات دن کے اندر and within seven days he got enlightenment اور انہیں سات دن کے اندر وہ گیان پرابط ہو گیا کہ آخر زندگی ہے کیوں کیا دکھ اور درد مرتیو وغیرہ جو ہے کیا یہ ہمارے زندگی کے پارٹ ہیں یہ سب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے what changed after getting enlightenment آخر کیا بدلہ ہو آیا اس enlightenment کو پرابط کرنے کے بعد after getting enlightenment he renamed the tree bodhi tree people tree کا نام انہوں نے بدل کر bodhi tree رکھ دیا جس کا مطلب ہوتا ہے wisdom tree ٹھیک ہے گاؤتم buddh کی بات کریں تو گاؤتم buddh نے صرف tree کا نام بدلا لوگوں نے ان کا نامی بدل دیا لوگوں نے انہیں کہا مہاتمہ buddh مہاتمہ buddh کی اگر بات کریں تو 1563 bc سے لگا کر 483 bc تک ان کا جنم رہا ہے نا اور اس کے بعد ان کا انت ہوا کیا ہوا انہوں نے جو گیان پرابط کیا اس گیان کو انہوں نے باٹنا شروع کر دیا اپنے آس پاس کی لوگوں میں ٹھیک ہے انہوں نے جندگی کے سچائی کو بتانا شروع کیا جسم میں یعنی جیون میں درد دکھ ہتاشائیں مرتیو یہ ہوتی ہی ہیں یعنی کہ کبھی خوشی کبھی گم فکس ہے آپ زندگی کو ایسے نہیں سوچ سکتے کہ گم نہیں ہونا چاہیے دیکھو گم ہی ہوتا ہے جو خوشی کا انوبہو کرواتا ہے گم ہی ہوتا ہے جو خوشی کا انوبہو کرواتا ہے اگر آپ کے زندگی میں بہت سارا دکھ ہے اور آپ کو کبھی خوش ہونے کا موقع ملا ہسنے کا موقع ملا تو آپ سمجھتے ہیں اچھا خوشی اسے کہتے ہیں ہے نا سمجھے کی نہیں سمجھے he gave his first sermon at Banaras انہوں نے اسے اپنا پہلا جو سیمن کہتے ہیں spiritual جسے میں کہوں preach وہ Banaras میں دیا تھا اب ہوا کیا اتنا ہونے کے بعد گوتم بودھا نے کیسے کیسے لوگوں کا بھلا کیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا example آپ کے اس بک میں دے رکھا ہے آئیے سمجھتے ہیں an event that happened with بدھا there was a woman named کشا گوتمی ایک بار کی بات ہے ایک عورت تھی کشا گوتمی کشا گوتمی کا کیا ہوا تھا کشا گوتمی کا ایک بچہ تھا جس کی مرتیو ہو گئی تھی ٹھیک ہے she wanted to save him as a result she started asking such a medicine ہاں such a medicine لکھیں گے such a medicine ہاں which could save her child اب اس نے کیا کیا کہ اس کا بیٹا مر گیا لیکن ماں اپنے بیٹے کو مرا ہوا کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی ماں کی ممتہ ہے ٹھیک ہے وہ گھر گھر گئی اور لوگوں سے انہوں نے ایک ایسی medicine مانگی لوگوں سے اس نے ایک ایسی medicine یعنی دوائی مانگی جو اس کے بچے کو جیویت کر دے کیونکہ اس کو لگتا ہے میرا بیٹا مرا نہیں ہے وہ بیمار ہو گیا ہے لیکن سب لوگوں کو پتا تھا کہ وہ لڑکا مر چکا ہے تو لوگوں نے سوچا کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہے اب ہم مرے ہوئے بدھا کے پاس جاؤ بدھا کے پاس جاؤ کشا گوٹمی اپروچز بدھا کشا گوٹمی بدھا کو اپروچ کرتی ہے اور کہتی ہے پلیز لارڈ سیو مائر سن میرے بچے کو بچالو آپ کو چھوڑ کر اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں اوکے کشا گوٹمی کو بدھا گوٹم بدھا کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا بٹ you have to bring some ہاں sorry bring what I demand لیکن تمہیں وہ چیز لانی ہوگی جس کی میں مانگ کرتا ہوں وہ کہتی ہے I'll go wherever you say میں کہیں پر بھی جانے کو تیار ہوں جہاں کہیں پر بھی آپ کا ہوگی میں جاؤں گی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے go and bring a handful of mustard seed ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو کسی گھر سے ایک مٹھی بھر ہاں سرسوں کے بیچ جو ہے مجھے لا کر دے دو میں تمہارے بچے کو جیوید کر دوں گا بس but mark my words لیکن میری بات دھیان رکھنا میری بات دھیان رکھنا the seeds must be gained from a house where no one has lost his or her loved ones دھیان رہے کسی بھی گھر سے seeds صرف اسی گھر سے آنے چاہیے جہاں پر کسی نے بھی اپنے loved ones کو نہیں کھویا یا کسی اپنے کو نہیں کھویا مجھے ایسے آنگن سے ہاں mustard کے seeds چاہیے مجھے ایسے آنگن سے mustard کے seed چاہیے ہاں سرسوں کے بیچ چاہیے جس آنگن پر آج تک کسی کی مرتیو نہیں ہوئی ہو کشا گوتمی بولی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل جائے گا چل جائے گا بیٹا یہ یہ جو ویڈیو چل رہا ہے یہ آپ کے اپلیکیشن میں بھی چل رہا ہے چراغ یہ اپلیکیشن میں بھی ویڈیو ہے آپ کے چلی رہا ایسی سمیں ٹھیک ہے کشا approached everyone sorry approaches approaches کر دو اس کو approaches everyone whom she could met اچھا could meet ٹھیک ہے جن کسی سے بھی وہ مل سکتی تھی ان سب کے پاس وہ گئی she started asking seeds everyone got ready to help her ہر کسی سے اس نے seeds مانگے ہر کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا but کشا's next question seized them to help her لیکن کشا کا اگلا پرشن جو ہوتا تھا وہ ان سبھی کو اس کی مدد کرنے سے روک دیا کرتا تھا کیسے دیکھو see asked them if they lost their loved one in their family or not وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ seeds تو دے دو لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے پریوار میں سے کسی اپنے کو کھویا ہے کیا یہ پرسن سن کر ہر کسی ویکتی کے دو قدم پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا ویکتی ہاں ہر کسی کی بھاونا کو ٹھیس پہنچتی تھی اور وہ کہتے اپنے بچے کے لئے کچھ نہیں کر پائی وہ تھک گئی اور نیچے بیٹھ گئی ہاں سیٹی اور ویلیج جہاں پر بھی دور در راستے اس سے کئی دور ایک راستے پر وہ بیٹھ جاتی ہے جہاں پر اس کو کچھ چمکتی ہوئی lights دیکھتی ہیں اور وو lights جو تھوڑی سی کبھی جھبکتی کبھی بند ہوتی کبھی جھبکتی کبھی بند ہوتی اور انت میں پوری طرح سے بند ہوئی گئی کشا گوتمی کو ایک بار پتا چل گئی death is inviatable مرتیو اپریحاری ہے اسے کوئی ٹھکرا نہیں سکتا ہر کسی کو ایک دن موت کی شرن لینی ہی ہوگی کشا went to بد کشا واپس بد کے پاس جاتی ہے اور کیا کہتی ہے بد told her the essence of life لیکن بد کے پاس جانے کے بعد اس کو عقل آتی ہے بد کہتے ہیں جندگی کا شار میں آپ کو بتاتا ہوں دنگ سنو up and down are parts of life parts of life کبھی خوشی کبھی گم جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے جس نے آج تک جنم لیا ہے وہ اس دنیا سے واپس جرور جائے گا کوئی ایسا نہیں ہے جو عمر آیا ہے no one can deny his or her death اس دنیا میں ایسا کوئی ہوا ہی نہیں جو اپنی مرتیو کو سفکار نہ کرے now کس understood that no one was there who hadn't lost his or her dear ones آپ کشا finally سمجھ گئی تھی کہ ایسا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جس نے اپنے کسی پریے جن کو نہیں خویا تھا ہا it's a bitter truth of life یہ ایک کڑوا ستیا تھا جندگی کا finally وہ جندگی کی reality کو سمجھ جاتی ہے کچھ پرشن ہے دوستو آرام سے دیکھ لیجیگا پھر آگے چلتے ہوں who was Gautam Buddha when and where was he born second question what was the effect of the sufferings of the world on the Buddha next next what happened to Kisha Gautami's son what did she ask her neighbors to give her fourth question Kisha Gautami again goes from house to house after she speaks with the Buddha what does she ask for the second time round does she get it or why not how did Kisha Gautami realize that life is death sorry that life and death is a process okay this is what is what is the greatest grief in life Kisha Gautami क anusar dunia ka sabse bada haan duk koon sa hai a agla what did Buddha say about death and suffering budha nne žindagy mnet mrati or dukh ke bar me kya ka kya ka what lesson did Kisha Gautami learn after following the instructions of Gautam buddha a kya shikshali kya shikshali jb unnko ptah chala kya kya gautami gautam buddha nne joh kaha tu nne ptah kya chala kya kya jindagy kya hai finally mere dust aap kya shan dhar offer start ho chuka hai jis kya bata 28 tari kya kya sal ka sb bada offer hai aasa moka pyr kbhi nne milnay wala hai a tari kya 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 to 12 cbse rbse any board haan aap unka course you will be able to get that course with the highest discount okay abhi joh course aapko 4 mahine baad ya 3 mahine baad joh sahid 3 ya 3 4 hajar me milnay wala hai thik kya uski course ki rate sahid 1500 se 1700 rupay abhi aapko haan dhe jah rhea hai 50% off kitna 50% off hai abhi utkar sahabko 6 class se laga 12 class 50% off pa sahid 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 ya ni kya sahid kya kursus dhe raha hai aap 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 kurs book kawa lije ga ta ki 11 class me aapko dardar bhat kuk na pade aapko un un sikar kariy haan kait wane utkar sahabko ye course srf or srf 15 17 22 29 1000 aapki class kya according aapko dhe raha hai aapko aap 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 haan faculties ke saath utkars ke split pomper ki jay so finally guys aap se miltah hoon aap se miltah hoon phir se aagli class mein tb tak bye bye take care see you and love you guys thank you so much